گی 600 روپے کیلو ہو گیا ہے اٹھا 120 روپے کیلو ہو گیا ہے اور ڈالر کی بات کریں ڈالر تو 300 روپے کراث کر گیا ہے اور میں آپ کو صرف اور صرف 3000 روپے میں کاروبار شروع کرواؤں گا 3000 آج بچے کے سکول کے لکھشے والا نہیں لیتا 3000 میں لیڈی سوڈ نہیں آتا 3000 آج کار شادی بیاں میں نیوندل سلامی نہیں ڈلی جاتی میں آپ کو گھر بیٹھے 3000 میں کاروبار سٹارٹ کرواؤں گا جو لوگ زیادہ ہی غریب ہیں تین ہزار بھی نہیں لگا سکتے آج کی ویڈیو میں ان کو میں چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے یہ مشین بلکل فری دوں گا او بھائی چھوڑ دو کہ ٹائم کتنا دینا ہے صبح دانتوں کو برش کرتے کرتے مشین کا دروازہ کھولنا ہے اور شام کو موبائل کو چارجنگ پر لگاتے وقت آپ نے دو منٹے سے مشین کو دینے ہیں ناظرین صرف تین ہزار روپے سے بزنس سٹارٹ کروانے والے رضا بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ یہ مشین آپ گھر کے کسی کارنر میں رکھ سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آپ اس مشین کو چلا سکتے ہیں حتیٰ کہ جہاں پہ بجلی نہیں ہے آپ وہاں پہ بھی چھوٹی سی مشین کو رکھ کے کاروبار کر سکتے ہیں عمر کی حد کوئی نہیں ہے آپ پانچ بھی کلاس میں ہیں چھٹی میں ہیں یا آپ نے پی ایچی ٹی بھی کی ہوئی ہے تب بھی آپ اس مشین کو اپریٹ کر سکتے ہیں میرا نام علی رضا ہے لوکیشن ہماری پارک پتن سٹی ہے آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ تین ہزار روپے سے آپ کاروبار شروع کروائیں گے کیا یہ سچ ہے اگر سچ ہے تو کیسے پاکستان میں کاروبار فلوپ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ لگا کر کام شروع کرتے ہیں اور جب کام کی سمجھ نہیں آتی فلوپ ہوتا ہے تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں میں الحمدللہ تین سالوں میں کم سے کم تین سو چار سو لوگوں کو کاروبار دے چکا ہوں جن لوگوں نے تین ہزار سے کام شروع کیا تھا آج الحمدللہ وہ دو دو تین تین لاکھ روپے کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ میں لہور کراچی اسلام آباد اور نادرن ایریا جہاں کے ایفٹاباد منسیرہ اور اس کے آگے بشام جو جتنے بھی علاقے ہیں گلگت تک سکردو تک یہاں تک ازار کشمیر میں بھی میں لوگوں کو کاروبار کروا چکا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نادرن ایریا میں پہاڑی علاقے میں بجلی بہت کم ہوتی ہے بجلی ہوتی نہیں ہے وہاں پر سولر وغیرہ چلتی ہیں اور وہاں میں ان لوگوں کو بھی کاروبار کرواتا ہوں جہاں صرف اور صرف سولر چلتی ہیں جی ساکر بھائی انشاءاللہ جو بلکل غریب ہیں جو پیسے نہیں لگا سکتے تین ہزار بھی نہیں لگا سکتے ان کو آج میں اس ویڈیو میں تین مشینیں بلکل فری دوں گا اس کو جو طریقہ کار ہے کیسے دوں گا وہ ویڈیو میں آپ کو اینڈ میں بتا دیا جائے گا صرف بھائی آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس مشین کا انٹروڈکشن تو دیجئے گا کہ یہ مشین ہے کیا اور کام کیسے کرتی ہے ساکیب بھائی یہ کام تو خود ہی کرتی ہے آپ نے تو کچھ کرنے نہیں ہے یہ مشین ہے انڈے سے چوزے نکالنے والی انکو بیٹر مشین اس کو ہیچری بھی کہتے ہیں انکو بیٹر بھی کہتے ہیں انڈے سے چوزے نکالنے والی مشین بھی کہتے ہیں یہ ہم تین ہزار سے کام شروع کرائیں گے اس سے آگے آپ جتنی مزی مہنگی لے سکتے ہیں رضا بھائی تین ہزار میں ہیچری بات کوئی حضم نہیں ہو رہی مجھے ساکیب بھائی پہلے دور ہوتے تھے کہ کمرےوں میں اتنی بڑی بڑی دس ہزار انڈے والی پانچ ہزار انڈے والی ہیچری لگی ہوتی تھی آج کل جو دور ہے نا اس دور میں آج کل پتہ چلتا ہے کہ مرگی کڑک ہو گئی ہے سیوے پہ بیٹھ کی ہے دس دن بعد اٹھ گئی ہے انڈے خراب ہو گئے ہیں یہ ان بھائیوں کے لیے کاروبار کرنے کے لیے یا جو شوکین ہیں ان کے لیے یہ میں نے مشین تیار کی ہے اور یہ صرف اور صرف تیس انڈے سے شروع ہوگی تیس انڈے سے لے کر ایک ہزار انڈے تاکی مشین دوں گا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس میں سولر پریٹ پہ چلنے والی بارہ وولڈ پہ چلنے والی بیٹری پہ چلنے والی بجنی پہ چلنے والی کوئی بھی مشین لے سکتے ہیں اچھا اس کاروبار کے لیے سیزن کون سا ہونا چاہیے موسم کیسا ہو ساکی بھائی اس کام کے لیے بارہ مہینے تیس دن یہ کاروبار چلنے والا ہے یہ گرمی ہو سردی ہو کوئی بھی موسم ہو ہر موسم میں آپ انڈے سے چوزے نکلوا سکتے ہیں اچھا لوگ مارکٹ میں بہت سارے ہیں جو یہ کاروبار کر رہے ہیں لوگ آپ سے مشینیں کیوں پرچیز کریں یہ وضاحت کیجئے گا ساکی بھائی الحمدللہ جو میں خود مشینیں تیار کرتا ہوں میں یہ نہیں کرتا کہ کہیں سے مشینیں تیار کی ہوئی لے لی اور آگے سیل کر دی میں مشینیں آل ٹو زرد خود تیار کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مشین کا ریزلٹ ہے کہتے ہیں کہ انڈے خراب ہو گئے چوزے نکلے نہیں ہیں یہ کام نہیں ہوگا الحمدللہ میں آپ کو سو فیصد ریزلٹ کی کرنٹی دوں گا کہ جو انڈہ فلٹیل ہوگا اس میں سے سو فیصد چوزہ نکلے گا آیا کہ آپ مجھ سے مینور مشین لیں فول ایٹومٹک لیں سمی آٹو لیں کوئی بھی لیں ریزلٹ کی کرنٹی سیمی ہوگی سو فیصد اچھا لیٹل بیٹ ڈیٹیل دیجئے کہ سمی آٹو کیا ہے آٹو کیا ہے اور مینور مشین ان میں فرق کیا ہے ساکی بھائی فرق اس میں بہت زیادہ ہے زمین اور سمان کا جیسے یہ فرق ہے جو مینور ہے اس میں ہوتا ہے کہ ٹمپریچر خالی پورا ہوتا ہے ایٹومٹک ٹمپریچر پورا ہونے کے بعد مشین بند ہو جاتی ہے جب ٹمپریچر کم ہوتا ہے ایٹومٹک چل جاتا ہے اس میں ہومیڈٹی نہیں بنتی ٹرننگ نہیں ہوتی اور جو سمی آٹو ہوتی ہے اس میں ٹمپریچر بھی پورا ہوتا ہے اور نمی ہومیڈٹی بھی پوری ہوتی ہے اور سکرین پہ نظر بھی آتی ہے اور جو فل ایٹومیٹک ہوتی ہے اس میں تمبریچر بھی پورا ہوتا ہے نمی بھی پوری ہوتی ہے اور اس میں آنڈے کی روٹیٹ بھی ہوتی ہے جو فل ایٹومیٹک ہے اس کا بھی صافیل ریزلٹ ہے اور جو مینول ہے اس کا بھی صافیل ریزلٹ ہے 九ہ کچھ ایڈو Congress Youth who ky três ڈیوٹو می شین ہوں وہ بتائیے گا ساکی بھائی جو میں تین ہزار کی مشین دے رہا ہوں وہ صرف تیس انڈے والی ہے آیا کہ اس میں ہے تیس انڈے والی لیکن آپ اس میں اگر دس انڈے ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں پچیس ہیں اگر تیس ہے وہ تو ہے تیس والی آپ پندرہ بیس پچیس انڈے بھی رکھ سکتے ہیں میں تیس انڈے والی مشین لے گیا گھر میں لے جا کر رکھ لی میں کیسے بزنس کروں گا وہ بتا دیں ساکی بھائی مشین لے اگر آپ کے خود مرگیوں کے انڈے ہیں تو آپ خود رکھ کے ہیچ کروا کے چوزہ سید کر سکتے ہیں اگر نہیں تو جیسے اب گرمی کا موسم ہے انڈے کا جو ریٹ ہے نا اس وقت بلکل نیچے آ گیا ہے پندرہ بیس رپے کا اٹھارہ رپے کا انڈہ مل رہا ہے اور چوزے کی بات کریں تو چوزہ اس وقت جو ہے وہ تقریبا پچاس پچونجا ساٹھ رپے کے حساب سے مل رہا ہے اچھا یہ تو ہو گیا سمال بزنس آڈیا ہے اسی بزنس کو کوئی بڑھا چڑھا کر زیادہ پیسے لگا کر کرنا چاہے طریقہ کار کیا ہے ساکی بھائی اس کا طریقہ کار یہ ہے اگر کوئی بڑی مشین لے کر جس کے پاس مرگیاں بھی نہیں ہیں وہ بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے نا آج کال جو پچون کی دکانے ہیں ہارڈ ویر کی دکانے ہیں یا کوئی کچھ ہیں جو سرکاری نوکری کارے ہیں ان کے لیے یہ مشین کاروبار کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے وہ اس طرح کے آج کال انڈے کا جو ریڈ چل رہا ہے وہ جو ہیچنگ کروانے کا ہے وہ پینتیس سے چالیس روپے ہے اور ایک انڈے پر جو خرچہ آتا ہے وہ صرف سے دو سے تین روپے خرچہ آتا ہے اور چالیس روپے وہ ہیچنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی بھائی اپنی دکان میں شوپ میں گھر میں پیٹک میں کہیں بھی مشین راکھا لوگوں کے انڈے ہیچ کروا کر بھی پیسے کما سکتا ہے اچھا کس کس چیز کے انڈے اس مشین سے ہیچ کروا جا سکتے ہیں ساکی بھائی یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں مرگی کے بتخ کے مور کے سرخواب کے آیا کہ کسی بھی چیز کا انڈہ ہے نا جس کا آپ چوزہ پال سکتے ہیں اس کا انڈہ ہیچ کروا سکتے ہیں اور ساتھ میں وہ فری مشین والی بات کہاں رہ گی وہ تو بتا دیں ساکی بھائی انشاءاللہ میں نے بات کیے تو مشینیں فری دوں گا لیکن اس کی قرآن دازی ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ جس بھائی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں حق دار ہوں میں مشین کے پیسے نہیں دے سکتا وہ اپنا نام لکھ کر اور اپنا ایڈریس لکھ کر ہمیں کمنٹ کریں اس کی مکمل جو ہے ہم پورا اندازی کریں گے ایک ہزار لائک پر ایک مشین دیں گے دوسرے ہزار لائک پر دوسری مشین اور جو تیسرے ہزار پر تیسری مشین دیں گے اور اس کی پوری مکمل پوسٹ آپ کے چینل پر بنا کر لگائی جائے گی اور جن کی مشینیں نکلیں گی ان کو ان کے گھردک پچائی جائے گی اور اس مشین کو خریدنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ مشین کا طریقہ کار یہ ہے خریدنے کا اگر تو ہمارے کوئی آس پاس پاک پتن کے آس پاس کے کوئی دوست خریدنا چاہتا ہے وہ تو کوشش کرے ہمارے پاس آئے ہم سے آ کر خریدے اگر کوئی دودھ راز کے ہیں پہاڑی علاقے کے ہیں لاؤر کراچی سلامہ بار اگر کوئی دودھ کے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں وٹس اپ پہ کریں کال پہ کریں کر کے ہم سے وہ مشین خرید سکتے ہیں آیا کہ شرط یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ اگر کسی بیندوی مشین خریدنی ہے اس کے لیے آپ کو پیسے پہلے اڈوانس ہمیں لگوانے پڑیں گے اس کے بعد ہم مشین آپ کو کارگو لگوائیں گے اور کارگو کا جو خرچہ ہے وہ جو مشین ریسیب کریں گے وہ دیں گے بہت شکریہ رضا بھائی آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کے یونیک اور سمال بیزنس آئیڈیا دیا جیتو ویفنز کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چانل کو کر لیں سبسکرائب پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک دیجئے جاس اللہ حافظ